پچیس محرم ہے آج روز شہادت سید سجاد ہے حضرت امام الزین العابدین سید الساجدین کس میں طاقت ہے کس میں طاقت ہے جو آپ کے مسائب کا تصور کرنے کی کوشش کرے کہ کتنے عظیم مسائب تھے کسی معصوم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا معصوم معصوم ہوتا ہے حجت خدا ہوتا ہے کسی معصوم نے مگر ہاں اپنے اوپر پڑھنے والی مسیبتوں کی سنگینی کے اظہار کے لیے امام نے کہا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں اپنی پھوپی کو بلوہ عام میں ننگے سر نہ دے کیا کیا ایک ایک منظر قیامت کا ہے ایک ایک منظر قیامت کا ہے ایک ایک منظر قیامت کا ہے دنیا کہتی ہے کہ ہم نہ روئیں دنیا کہتی ہے ہم ماتم نہ کریں ہم اپنا سینہ کوٹ کے کچھ اپنی تسلی کر لیتے ہیں ورنہ یہ غم اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ازاداری روح زمین پر ہو رہی ہے سید سجاد پر پڑھنے والی مسیبتوں کا ایک شمہ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے ایک غیور بیٹا نوجوان بیٹا اور اس کے ہاتھ میں نکیل ہے کس کی اس ناقے کی جس پر برہنا سر اس کی ماں اس کی بہنیں اس کی پھوپیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بازوں میں رسن ہے یہ ایک مسیبت تنہا کافی نہیں ہے غیور بیٹا جوان بیٹا گزر رہا ہے گزر رہا ہے اور سامنے بابا کا بے گورو کا فجلاشہ پڑھا کیا بیچارگی ہے کیسے قدم اٹھا ہوگا کیسے قدم اٹھا ہوگا کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا کیسے قدم آگے بڑھا ہوگا ایک بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کاش میں اپنے بابا کے جسم کو چھپا دوں سپرد لہت کر دوں کاش اس پہ خاک ڈال دوں دفن کر دوں اجازت نہیں ہے سید سجاد کو دفن کرنے کی کل مجلس کا آخری جملہ یہی تھا جس کے بعد میں کچھ پہنے ہی سکا جب خود حضرت کی وفات کا وقت آیا آخری وقت آیا تو آپ کو اپنے بابا کا ریت پر پڑا ہوا لاشا یاد آرہا ہے اجرکم علاللہ جب آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو بچوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت لاغر ہے بہت نحیف ہے بہت کمزور ہے زہر کے اثرات پھیل چکے ہیں کہا نہیں مجھے زمین پر لٹا دو یہ چادر ہٹا دو یہ حصیر یہ چتائی ہٹا دو یہ دری ہٹا دو مجھے خاک پر لٹا دو کہا بابا یہ کیا وسیعت ہے کہا تمہیں نہیں معلوم میں اپنے بابا کو بھول نہیں سکتا آخری وقت میرے بابا کا لا شاہ خاکے گھر میں کربلا پہ پڑا ہوا تھا اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ اس میں کوئی مبالغہ ہے دنیا کہتی ہے یہ لوگ واقعات کربلا کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں کیا بیان کر رہا ہوں کسی میں رمق انسانیت بھی ہو تو سمجھے اسیری ہے آلِ رسول واقعہ ہے یا نہیں ہے میں نے جزیاتِ اسیری نہیں پڑھے آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ ہے تاریخیہ نہیں کہ سرکارِ سید شہدہ کا لا شاہ ریگِ گرمِ کربلا پر پڑا رہا اب بس ایک ایک جملہ ہے ایک جملہ آدھا کرنا قیامت ہوتا ہے قیامت ہوتا ہے کلیجہ پڑ جاتا ہے میں نے کہا تھا دربارِ شام میں حسین امام نے مہدی کو یاد کیا ہے وہ اپنے مشہور خطبے میں خطبہ پھر پڑھوں گا لیکن اب دربارِ شام کا تذکرہ ہے تو ایک منظر یاد دلا دوں ایک منظر کون بیٹا ہے کون بیٹا ہے غیور بیٹا جوان بیٹا کون بیٹا ہے جو اس طرح دیکھ سکے معصوم بیٹا فرزندِ رسول بیٹا جس کا باپ فرزندِ رسول ہو کون بیٹا ہے جو دیکھ سکتا ہے کہ حاکمِ لعین تخت پر ہو باپ کا لاشا تخت کے نیچے تشتِ تلا میں رکھا ہوا ہو اور صرف یہی نہیں کہ تختِ تشتِ تلا میں تشت میں سرِ مبارکِ حسین لکھا ہوا ہے نہیں 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 اتنا نہیں حاکم کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی ہے اور سرِ مبارکِ حسین سے بے عجبی ہو رہی ہے ایسی بے عجبی سامنے بہن کھڑی ہے بیٹی کھڑی ہے بیٹا کھڑا ہے حاکمِ لعین بے عدوی کر رہا ہے یہ تاریخ میں موجود ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے دیکھنے والے غیروں سے دیکھا نہ گیا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اوہ یزید یہ چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبو دندان کو بوسا دیا کرتے تھے کوئی موب periodicہ مور اداصر مور ساتھ جم Remote آپ ایسی روح مور وہ ہ موسیقی